فکر تیرہ نوویمبر کو وزیراعظم پاکستان نے تربت کا دورہ کیا ہے اس موقع پہ تمام بلوچستان کے صبائی وزارہ بھی موجود تھے صبائی حکمت بھی موجود تھی تو اس دورہ کے دوران نے کچھ جملے آدھا کیے ان میں سے کچھ جملوں کی میں آپ سے تذکر کروں گا ذکر کروں گا کہ بلوچستان جو آج پس ماندگی کا شکار ہے بلوچستان جو آج پیچھے رہ گیا ہے بلوچستان جو آج ترقی نہیں کر سکا بلوچستان جو ہر صبح میں چاہے وہ صحت و تعلیم ہے امنہ مانے ہر حوالے سے جو پیچھے رہ گیا ہے اس کی وجہ آج سے بیس سال پچیس سال پہلے کی آج حکومت تھی یا جو وزارعالات تھے وزارات تھے ان کی وجہ سے ہوا ہے جناب سپیکر صاحب بڑی حیرت کی بات ہے پتانی وزیراعظم صاحب کو تاریخانی معلوم کہ آج جو موجودہ باپ پارٹی کی حکومت ہے جام کبال صاحب ان کے والد محترم صاحب آج سے بیس سال پہلے اسی صوبہ کے مرہوم جام یوسف صاحب جام یوسف صاحب مرہوم کاخ ہے تو میں نماز پڑھ لوں ان کی تقریف آپ لمبی کریں گے لمبی میں کروں گا آپ ان کی تقریف لمبی ہے نا لمبی تو پوائنٹ آف آرڈر پر میرے پوائنٹ آف آرڈر پر رکھوں مستصر بات کریں مستصر کروں گا جناب اسے نماز پڑھ لیں مغرب کی نماز شاہد ہوتا ہے جناب اسپیکر صاحب آج سے بیس سال پہلے یا تو یہ بزنس نبی جانے مرہوم جام یوسف صاحب اسی صوبے کے وزیر علیہ رہے ہیں جان جامالی صاحب ہمارے سینر ہیں وہ یہاں کے وزیر علیہ رہے ہیں اور یہاں بزرگان یہاں وزیر علیہ رہے ہیں جناب اسپیکر صاحب ان کے وزیر علیہ صاحب کے موجودگی میں ان کے والد صاحب کے بارے میں یا ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ پیچھے رہ گیا ہے تو ڈائی سال میں آپ نے کوئی سکارکتگی دکھائیے اس جملے کو ادا کرنا اس سے اپنے آپ کو جان خراصی کرنا اور وہ لوگ جو اس صوبے کے لئے خدمہ دے چکے ہیں جان جامالی صاحب بھی رہیں جان مرسف صاحب بھی رہیں ان کے بارے میں ایسے جملے ادا کرنا اور پھر اس پہ وزیر علیہ کا خاموش یہ انتہائی افسوس کن ہے دوسرا جنابی سپیکر صاحب یہ پوائنٹ آف آرڈر دو نہیں ہوا یہ تو سپیچ ہوگی میرے جانتے ہیں میں دور ایسا پوائنٹ رکھوں جنابی سپیکر صاحب پوائنٹ آف آرڈر پر آپ جو ایک ایم ایشو کو اٹھا سکتے ہیں تو یہ دون افتی پوائنٹ آف آرڈر پر دوئے گیا انٹیگریشن مجھ رکھ نہ کچھ یہ پوائنٹ آف آرڈر بنتا نہیں ہے جنابی سپیکر صاحب ایک پوائنٹ پر آ رہا ہوں جنابی سپیکر صاحب جنوبی بلوچستان کے عزلہ کے لیے چھ سو ارب پیکش کا اعلان کیا گیا ہے بڑی خوشی بات ہے وہاں جو تربت ہے تفتان ہے گوادر ہے کیچ ہے ارب ارپیہ کا اعلان کیا گیا ہم بڑے خوش ہیں لیکن جنابی سپیکر صاحب یہ باقی جو پشتون بیلٹ ہے جو عزلہ ہے یعنی اس بیلٹ کو بلکو نظرانداز کر دیا گیا ہے کیا یہ بلوچستان کا حصہ نہیں ہے کیا یہ لوگ بلوچستان میں نیرے تھے کیا ان کا وفاقی حکومت میں کوئی حق نہیں ہے ایک تو پی سٹی پی پہ ہمیں جنابی سپیکر صاحب ہمیں وزاد کیج کا زلہ ہے جس کے لیے چھ ارب پی سٹی پی دیا گیا ہے اس کے برقس زلہ پشین کے لیے ایک ارب دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ لیکن ابھی وفاقی حکومت آتی یہاں ارب ارپیہ کا اعلان کرتی ہے وہ بھی ایک مخصوص علاقے کے لیے اور پشتون پیلٹ کو مکمل نظرہ انداز کیا جاتا ہے جنابی سپیکر صاحب یہ پورا بلوچستان ہے تمام ازلہ کو ان کو دیکھنا چاہیے ان کے لیے پکیچ کا اعلان کرنا چاہیے جنابی سپیکر اس کی میں ایک مثال آپ کو دوں وزی اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب آج سے چھ سات میلے پہلے پشین آئے تھے پشین ہے ان کا استقبال کیا عوامی لوگوں نے کیا وہاں کے رینے والوں نے کیا ان کا استقبال کیا وہاں کھانا کھلایا ہے وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ ان کو ویلکم کیا گیا ہے لیکن وہاں پہ انہوں نے ایرانات کفتان کے لیے کیا ہے وہاں تربت کے لیے کیا ہے وہاں اور کیج کے لیے کیا ہے مطلب جس زلے میں آئے ہیں جس زلے انہوں کو ویلکم کیا ہے جن لوگ بزرگوں نے ان کو خوش آمدید کہا اس زلے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ حکومتی پالیسی ہے کیا یہ حکومت نے ڈکٹیٹ کیا ہے پنجاب وہ کیا پس طرح کریں جناب سپیکر صاحب ہم کس سے گلا کریں بجلی ہمارے پاس نہیں ہے گیس ہمارے پاس نہیں ہے یقین کریں جناب سپیکر صاحب ان دنوں میں ہم گیس استعمال کرتے ہیں اپنے زندگیوں کو بچانے کے لئے جناب سپیکر صاحب پشین تو آپ چھوڑے اور زلی تو آپ چھوڑے کوئٹہ زلہ کوئٹہ اعتجاج گیس نہیں ہے پچھلے سال میں ہم یہ رو رہے تھے کہ وہ فاقی کمت سے بات کی جائے جب گرمیاں آتی ہیں بجلی غائب جب سردی آتی تو گیس غائب جناب سپیکر یہ کس طرح کامل چل رہے ہیں ہم تو بڑے حران ہم تو بڑے شان ہیں کہ یہ کس طرح کامل یعنی یہ کین کر ہے جناب سپیکر صاحب ہمارا پورا زلہ شہر پشین کا شہر جو زلہ ہے شہر میں گیس نہیں ہے یعنی چوبیس گینٹے میں دو گینٹے بھی بجلی گیس نہیں ہے جناب سپیکر صاحب بجلی کا یہ عمل ہے کہ ایک 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 تیس منٹ میں تیس دفعہ بجلی ٹرپ ہوتی ہے جناب سپیکر صاحب صبح حکمت کیا سہ رہی ہے کتنی خاموش بہت ہوا ہے یہ فاقی حکمت سے آپ بات کریں آپ ان کو سمجھیں کہ ہم کس جائیں کس در پہ جائیں یا یہ مجبور کریں کہ ہم سلکو پہ آ جائیں اگر وہ کرتے ہیں وہ بھی ہم راضی ہم آ جائیں گے سی ام اف سامنے بیٹھ جائیں گے عوام کو لے کے درنے دیں گے پھر آپ آئیں گے جی نہیں اس طرح جناب سپیکر صاحب ہم حالات نہیں خراب کرنا چاہتے ہیں ہمیں گیس چاہیے صبحی حکمت ہمیں دے گیس وفاقی حکمت سے بات کریں ہمیں بجلی چاہیے ہمارے سلے کے لیے ہمارے کوئٹہ شہر کے لیے کلہ عبداللہ کے لیے پشین کے لیے ہمیں گیس چاہیے ادھر کھڑے ہونے سے دو بات کریں جو میں سب ٹھیک ہے یہ وفاقی حکمت کی ذمہ ہو رہی ہے وفاقی حکمت سے کون بات کرے گا وفاقی وزیر سے کون بات کرے گا وفاقی حکمت سے کون بات کرے گا وزیراعظم تربت کے دورے پہ کیا یہ بات لرکی کیا ان کے سامنے کہ اس میں یعنی دیکھیں جناب سپیکر صاحب وہاں پہ میرے خیال سے تربت کے لیے گیس کی اعلان کیا گیا میرے خیال صاحبان کے ذلی کے لیے یہاں کوئٹہ میں گیس نہیں ہے اور وہاں پہ گیس کی افتاہ ہو رہے ہیں یہاں کوئٹہ شیئر میں گیس نہیں وہاں گیس لائیں کی افتاہ ہو رہے ہیں شناب سپیکر پتہ نہیں کس طرح یہ آنکھوں لوگوں کی آنکھوں میں دلچ ہونے کے برابر ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں صبح حکمت سے کہ اس طرح کے جو چل رہے ہیں ایک تو بلوچستان کو جو ہے نا وہ دوی سو میں تقسیم نہ کیا جائے یہاں پہ رہنے والے چہ پشتون بیلد کے چہ پلوچستان کے ساتھ پس میں بھائی ہیں اور ایک ہی ان کو ایک نظر سے دیکھا جائے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ ترقیہ دی کہ پیگیج کا اعلان ہو اور یہاں پہ نہ ہو اور دوسرا جناب سپیکر صاحب یہ گیس اور بجلی کا مسئلہ ہر سال ہم اٹھاتے ہیں یہ گرمی ہے جب جو نہ آتی ہے ہم کھڑے کوئی تقریح کرتے ہیں بجلی نہیں ہے اور ابھی جب سر دیا کہ ہم کھڑتے ہیں گیس نہیں ہے جناب سپیکر صاحب صبح کو مسئلہ بھیل کرتے ہیں اور ہم یہ بھی اسمیلی کے فلور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اتجاج کے لئے مجبور نہ کیا جائے اگر ہم نے اتجاج کیا پھر یہ نہیں کہنا کہ بھائی ہمیں یا لاس ہو گیا یا ہو گیا یا پھر یا مذاکرات نہیں چلے گا جب تک گیس آئی گے تب مذاک خدا کی قسم لوگ سردی سے مر رہے ہیں لوگ سردی سے مر رہے ہیں جناب سپیکر صاحب کب تک یہ چلتا رہے گا اب یہ جواب ہمیں مل جائے گا مگر جوابیں ہمیں درمت کوئی نہیں ہوگا جناب سپیکر صاحب صبح کو مسئلہ بھیل کرتے کی جاتی ہے کہ ہمیں خدا را گیس لی جائے یعنی روڈ تو ہمیں نہیں ملا تعلیم سے ہم محروم رہ گئے ہیں کوئی انیورسٹی آپ لوگوں نے نہیں بنائی ہے کوئی چیز بھی ہمیں بے روزگار تو آپ لوگوں نے او سے زیادہ میں ہمارے لوگوں کیا ہے فانڈ تو آپ لوگ نہیں دے رہے ہیں ہر حلقے میں مداخلہ تو رہی ہے ہر حلقے میں جو منتخب نمائندہ ہے اس کی کوئی اپوزیشن سے تعلق ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے جو ہارا ہوا ہے جس نے آزار پندرہ سو ووٹ لیے اس کے نام پہ کروڑ پیکس کیمیں چل رہی ہیں یہ سارا کچھ آپ نے کیا ہے کام ماس کام بجلی اور گیس سے اور بنیادی سنویت سے عوام کو نہ محروم کیا جائے اور تھوڑے ہوش کے ناخون لیے جائیں اور بالخصوص پوریٹا اور پشین کے لیے بجلی کا اور گیس کا مسئلہ بنیادی جناب سپیکر صاحب بارہ بارہ گینٹ کے کیبنٹ میٹنگ چلتی ہے پندرہ پندرہ گینٹ کیا کرتے ہو تم اس میں ایزے منسٹر ایزے منسٹر میں بلوچستان کے وہاں پہ گیا میں نے جب بات شروع ہو گی جنوبیہ ازلا کی میں نے یہی بات کی نورمہ حمد دمر نے بھی بات کی اور میں نے بھی کہے کہ بلوچستان سارا پس ماندہ ہے بلوچستان میں یہ نہیں ہے کہ ہم تاثب کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں میں پشتون بلکل فخر کرتا ہوں بلوچ بیٹھے ہیں وہ اپنے اس پہ فخر کرتے ہیں ہر ایک آزارہ بیٹھے ہیں وہ خود اپنے اس پہ قوم پہ فخر کرتے ہیں اور ہم عقوق کی بات کرتے ہیں یا تقسیم کی بات کرتے ہیں منصفانہ تقسیم کی بات کرتے ہیں وہ ہر ایک کا حق بنتا ہے ہم نے عزیر آدم کے سامنے یہ فارمولا رکھا کہ جب آپ نے جنوبی بلوچستان کو دیا تو ہمارا سارا بلوچستان پس ماندہ ہے اب نیکس فیز جو ہیں وہ شمالی بلوچستان کو فوکس کر لیں ان کے لئے بھی پانچ سو چھ سو عرب روپے پیکیج کا اعلان کریں ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ جو چھ سو عرب آپ نے دیئے وہ غلط یہ ہے وہ میں نے کہا صحیح دیئے آپ نے وہ ٹھیک ہے وہ پس ماندہ ہے تربت ہے گوادر ہے یہاں چاہت تک جنوبی بلوچستان کا چپ جو گیارہ جدہ سازلہ بنتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ آپ دوسرا پیکیج شمالی بلوچستان کھیلے کر اور انہوں نے وعدہ بھی کیا ابھی وعدہ کرتے ہیں اگر نہیں نباتے ہیں وہ تو ان کا کام ہے ہم نے اپنا فرض عدہ کر دیا اور اس میں زوربولیدی نے کہا ہماری عمایت کی اس نے آپ نے کہا کہ میں عمایت کرتا ہوں عمایت کیوں نہیں کریں گے وہ بھی بلوچستان کا منسٹر ہے میں بھی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں اس بنیاد پہ انہوں نے ہمارے ساتھ کہا کہ ہم نے نیکس جو ہمارا ہوگا چاہے وہ دو مہنے میں یا ایک مہنے میں وہاں پہ میں آوں گا خود آکے وہاں پہ یہ جو پیکیج ہے اس کا اعلان کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ کون سمیں گا پراجیکٹ سے میں صرف ہم نے ایک بجٹ استعمال کیا ہے جو پہلا بجٹ بند ہوا جو پہلا بجٹ ہمارا انیس بیس کا ہوا تھا وہ جو ہے قدوس بیزنجو صاحب ہمارے چپ منسٹر بن گئے تھے اس دوران جو پیس ڈی پی بنی آپ کو پتا ہے اس میں صرف وارٹر سپلائی کا جو پیس ڈی پی تھا اس پہ کام ہوا باقی کوئی کام نہیں ہوا ہے ہم نے پچھلا جو بیس انیس بیس کا بجٹ ہے اس پہ ہم نے کام کیا یہ دوسرا ہمارا بجٹ جا رہا ہے ہم نے ایک بجٹ میں رسول اللہ صاحب کو بتانا چاہوں میں خود اگر آپ کو بتا دوں ہم نے یہاں پہ ہسپیٹلز بنائے بڑے ہم نے یہاں پہ ڈیمز بنائے ہم نے یہاں پہ کون سا سکول کالیجز بنائے ابھی اس پیس ڈی پی میں میں فیڈرل کی وہ کے لئے آپ کو بتا دوں پچھتون بیلٹ میں یوب سے کوئیٹا تک آپ کا موٹر وی جو ہے نیشنل ہائیوی بن رہی آپ کا زیارت کا روڈ بن رہا ہے میرے کلابداللہ میں بی آرسی بن رہا ہے پنجگور میں بن رہا ہے بارکان میں بن رہا ہے آپ کیا ہسپیٹلز بن رہا ہے بھائی نیم میں بتاؤں گا پچھتون ہسپیٹل بن رہا ہے کلابداللہ میں بن رہا ہے یہ جو میگا پراجیکٹس ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے تین ڈیمز کلابداللہ میں بنیں ہمارے دو ڈیمز جو ہے کلا سیفولہ میں بنیں ہمارے پشین میں بنیں ہمارے روڈز بنیں ہیں اب بجلی کے حوالے سے میں آپ کو ہوتا ہوں یہ ہماری جو کارگردگی ہے اس کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کچھ چیزیں ہم نے پشین میں بھی بنیں پشین میں کون سے چیز نہیں بنیں آپ دیکھو آپ آپ اس طرح آپ کو آپ مجھے ایک دفعہ چھوڑ دیں میں آپ کو پھر بٹھاؤں گا آپ کا یہ پشین روڈ بن رہا ہے آپ کا پشین روڈ ابھی ڈبل ہو گیا کس نے بن رہا ہے یار آپ کے سارے پراجیکٹس اس طرح بنتے ہیں آپ کے تین دفعہ آپ کے گیبرٹ میں رکھا کیا ہے کہ اس کو روائز کیا آپ روائز نہیں کریں آپ روائز نہیں کریں جناس پیکر صاحب اس طرح آپ مجھے آپ مجھے سن لیں ازغر خون ترین صاحب یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا جس طرح آپ سے بات کر رہے ہیں ازغر آپ کے پہنے کا میں آپ کو پڑا دوں آپ غلط بیانی چھوڑ رہے ہیں یار ازغر آپ آپ بات کرتے ہو آپ مجھے نہیں سنتے غیط بانی میں نے دیئے آپ کو ابھی بیس سوٹر سپلائی ابھی بن رہے ہیں آپ کا ڈبل وی اب بچھ لیا آپ یار بیس سوٹر سپلائی سے آٹھ لگوں کو پانی ملے گا یہ صرف میری ریکمینڈیشن پہ آپ ریکمینڈیشن کی کوئی میگا پروڈکٹ آپ بتائیں آپ فلور پہ کھڑے آپ پشین کی بات کریں ازغر خان ترین صاحب اس طرح آپ بات نہیں کر سکتے آپ اسے پشین کا پڑا ہوئے آپ پورے بلسستان کا پوچھ رہے ہیں ازغر خان ترین پچھل سے ہم میروم ہیں آرڈرین دوس اسپٹل سے ہم میروم ہیں اسپٹل سے ہم میروم ہیں سکول سے ہم میروم ہیں رولوں سے ہم لوگ میروم ہیں یہ غلط طریقہ ہے بات کرنے کا اس طرح سے بات کر نہیں سکتے دیکھیں اپنے ذلے کا میں بخوبی آگا مجھے ایک چیز کا معلوم ہے ایک گلی کا ایک نالی کا مجھے معلوم ہے اللہ کی بات کرتے ہیں پشین کا مجھے معلوم ہے کوئی کام نہیں ہوا یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا آپ دل رہے ہیں جناب اس کی طرف ہمیں دکھ ہو رہا ہے جناس پیکر صاحب جناس پیکر صاحب اس نے اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے پھر پشین بھی دکھانا ہے کہ جی میں تو ایسا بات کر رہا ہوں باقی اس کا کوئی نہیں ہے آپ مجھے آپ ریکارڈنگ کیے آپ نے بتائیں آپ نے کون سا مگا پچھل دیا آپ جنگ کی تحادی بنے ہوئے ہو این پی جو آپ ان کی تحادی بنے ہوئے ہو آپ نے کون سا پچھل دیا پتائے پشین کو مجھے بتائیں پشین آپ بیٹھوں آپ بتائیں آپ مجھے چور تو دونوں میں بتاؤں گا آپ کو اب ایک تو سپیکر صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں ایک بلوچستان کے نمائندے کے اسیت سے پورے بلوچستان کی بات کروں گا اگر اس کو پشین کے پروجیکٹس چاہیے تو میں ان کو تفصیل بھی دے دوں گا یہ صرف پشین کے لئے محدود ہے میں تو پورے بلوچستان کی بات کروں گا چاہے اس میں بلوچ ہے چاہے اس میں پشتون ہے چاہے اس میں آزارہ ہے چاہے ہوں پہ سرائکی ہے چاہے وہ پنجابی ہے کوئی بھی یہاں پہ جو یہاں پہ رہنے والے میں ان سب کی بات کروں گا ان کو تھوڑا سا اتنا تسلی سے سننا چاہیے کہ آپ پچھلے گورنمنٹ کا پروجیکٹ شروع ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا تو آپ ان سے کہے دو میں نے کمپلیٹ کیا اس گورنمنٹ نے کمپلیٹ کیا کریڈٹ تو اس گورنمنٹ کو جاتا ہے آپ نے تو چھوڑ دیا جو پچھلے گورنمنٹ نے ان سے پوچھو کہ کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا آپ کے روڈز بن رہے آپ کے ڈبل ڈبل روڈ بن گیا پشین کا کس کو کہا ہم نے پیسے دیے ہم نے ان کو دے دی ہم نے کمپلیٹ کر دی جناس پیکر صاحب مختصران اتنا کہوں گا کہ ہم نے وزیراعظم سے ہمارے جو یہاں پہ بیٹے ہوئے چاہے اس میں بلوچ وزیر تھے چاہے اس میں پشتون تھے جس میں ہم نے اور مرامہ دومڑ نے ہم نے شروع کیا اور اس کو یہ پشتون بیٹ کیا یہ تو ختم ہو گیا باقی بجلی گیس کا مسئلہ ہے ہم نے ابھی بھی فوڈ سیکورٹی جو سپیکرز نیشنل آسمبلی نے میٹنگ بلائی اس میں ہم نے گیس کی بات کی اس کے ہم نے بجلی کی بات کی ٹھیک ہے بلوچستان کے ساتھ ایک ناجائز نائنٹین ففٹی ٹو میں گیس نکلا ہوا ہے آج سے نہیں ہو رہا ہے آپ پچھلے پانچ سال میں ہم بیٹھے تھے اس سے پچھلے پانچ سال ہم بیٹھے تھے یہی گیس کرتا ہے آپ ایک منٹ سنے آپ بات کرو پھر آپ مجھے نہیں سنتے آپ پندرہ منٹ بات کر رہے ہیں ہم نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا آپ ہماری بات میں کرتے ہیں یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے یہ گیس کا مسئلہ آپ مجھے بتائیں یہ اس سال چل رہا ہے یا یہ بیس سال سے چل رہا ہے یا یہ تیس سال سے چل رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہم نے اس بھی ریالیٹی بھی بات کی تھی کہ نائنڈی فیفٹی ٹو سے جو گیس نکلا ہے نہ کوئٹا کا اس وقت ملا ہوا تھا نہ کوئٹا کے آس بات جتنی آزلہ ہے یا بلوچستان کی انہوں آزلہ کو سوئی کو کیا سوئی کی کیا حالات ہے یہ بیٹے ہوئے ہماری میمبر وہاں پہ ہمارے ساتھ فیڈل حکومت سے ہماری ہمیشہ یہی سائل و سائل کی بات ہوتی ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سائل و سائل پہ اختیار دے دو چاہے وہ ریکوڈک ہے چاہے وہ سمندر ہے چاہے وہ سندق ہے اس پہ ہم نے ہمارے چیپ منسٹر نے بھی کمپرومائز نہیں کیا ہمارے چیپ منسٹر نے جو ایکنک کا اجلاس تھا ہے جو پیس ڈی پی فیڈل پیس ڈی پی کا اجلاس اس پہ آکاؤٹ کیا میں نے اور ظہور بلے جی نے یہاں پہ پریس کامپرنس کی ہم نے اپنے حق کے لئے بات کی آپ ان چیزوں کو کونٹ نہیں کرتے ہیں اور آپ ادھر کہتے ہیں کہ جی آپ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں ہم نے تو آپ کے پورا تفصیلی دیں گے کہ ہم نے آپ کے لئے کیا لائے کیا نہیں لائے آپ سمجھتے ہو فیڈل پیس ڈی پی میں سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان کا ہے آپ بک لیاؤں آپ کو یقین کرو گے نہیں کرو آئے ہوئے آپ پروینشل پیس ڈی پی میں جو ہمارے ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے ایڈکیشن کے حوالے سے ہمارے جو روڈز کے حوالے سے ہم کمیونکیشن کے حوالے سے اس میں ہم آپ کو سارے بریف دیں دیں گے آپ کہہ دو ہم آپ کو پراجیکٹ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس جس پہ کام کیا ہم آپ سویٹل بتا رہے ہیں ہم آپ کو بی آرسی بتا رہے ہیں ہم گرنز کالیج بتا رہے ہیں کون کون سی چیزیں یہاں پہ نہیں بنی اگر آپ ایک پیس ڈی پی میں پچاس سال میں پلوچستان کی تاریخ اٹھا لے اگر آپ نے صرف ریکارڈنگ کے لئے اپنی تقریر کرنی ہے اور آگے پھر شیئر کر کے سوشل میڈیا پی دینی ہے اس کا تو میں پھر کیا کروں آپ کرتے رہیں شکریہ ہم نے چیزیں انشاءاللہ کیا اور ہم نے چیزیں کرتے رہیں گے جناب سپیکر صاحب دو منٹ بات کروں گا صرف دو منٹ زہور بھائی بیٹھے زہور بھائی زہور بھائی کیا عوام وہ گیس ہوگی ہے کیا عوام کو بیسی مل رہی ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی ہے پہ روزگاری ختم ہو گئی ہے کیا لگوں کا میں نکریہ دیئے کیا لگوں کا میں نکریہ دیئے کیا تاجر پریشان ہی ہے کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ کی وزارت پکی ہے زمرک صاحب آپ پریشان نہ ہو لیکن اصول کی بات کریں یا اصول کی بات کریں یا اصول کی بات کریں جناب سپیکر صاحب دو منٹ بے بات کروں گا کوئیٹا کے حوالے سے جو بھائیوں نے ایک بہت اچھا سوال اٹھا ہے کہ گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور واقعی کے گیس پریشر بہت زیادہ کوئیٹا میں کافی دنوں سے خراب ہے مگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ میں پالیمانی سیکٹی انرجی ہوں اور جس ٹیم باقی چیزوں میں تو اگر مجھ سے نہیں پوچھا گیا مگر جس ٹیم ایگریمنٹ ہو رہا تھا سردار عبدالعیمان کتران صاحب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے بقاعدہ فیڈرل منسٹر اور باقی جو ان کے وزراء اور جانگیر ترین صاحب اور باقی ٹیم جو فیڈرل سے آئی تھی میں نے ان کو ادھر کہا کیے جو سوئی کا ایگریمنٹ کینسل ہو چکا ہے کہ ہم نے کہا اس ٹیم تک ہم آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں نہیں مانتے جب تک ہمارے کوئیٹا کی گیس پائپ لائن نہیں دلے گی تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں تو ادھر انہوں نے ایگری کیا ابھی مارچ اپریل میں کوئیٹا شہر کے اندر سولہ انچ پائپ لائن اور آٹھ انچ پائپ لائن دل رہی ہے اور اس میں کچھ پروجیکٹ جو تھے پچھلے سال سریاب روڈ کی اوپر دلے جس پہ ہم نے نصیر احمد شاوانی صاحب جو ان کے پالیمانی لیڈر ہے وہ میں اور ہمارے کچھ اور ممران تھے جنہوں نے افتتہ بقاعدہ کیا اب نصراللہ زیر صاحب بھی کچھ گئے تھے پائپ لائن کا کچھ امپروف اور ہے جو ہمارا سب کا ایک مسئلہ ہے کوئیٹا کا کہ گیس پریشر نہیں ہے اس پہ میں بھی دوستوں کے ساتھ ہوں کہ اگر اس پہ کوئی آپ رولنگ دے دیں ایک کمیٹی بنے یا فیڈرل کے پاس ہم جائیں تاکہ یہ مسئلے کو ہم حل کریں تاکہ کوئیٹا کے شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہو مگر یہ پائپ لائن کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اور پائپ لائن دے لے گی اللہ نے چاہاں